عورت کا انتقال ہو جاتا ہے یہ مسئلہ توجہ کے ساتھ آگا جو بڑے ہیں وہ خواہ سنیں عورت کا جب انتقال ہوتا ہے تو شوہر کو اگر زندہ ہو تو میت عورت تو اس کی نکاح سے نکل جاتی ہے اب وہ شوہر کو نہ ہاتھ لگانے دیتے ہیں نہ اسے دیکھنے دیتے ہیں نہ کبر میں اترنے دیتے ہیں ہے کہ نہیں یہ مسئلہ ہے نہیں یہ عورت کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو کہتے ہیں جائے آپ باہر چلے جائیے تو اب کیا کریں گے کہ وہ اس کو ہاتھ لگا سکتا یا نہیں لگا سکتا دیکھ سکتا یا نہیں دیکھ سکتا یہ ہمارے جو مسئلہ اپنی جگہ پر رہنے دیجئے اس کو دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ہم اس کو سیکھ لیتے سمجھ لیتے کہ عورت جب مر جائے تو شوہر اسے نہلا نہیں سکتا کیا نہیں کر سکتا اس کو گسل نہیں دے سکتا دوسرا اس کے ساتھ اس کو بغیر کسی کپڑے کے کیا بغیر کی ننگے بدن پر یہاں ایسے ننگے بدن پر چھو نہیں سکتا رہا دیکھنا کیا رہا دیکھنا بلکل دیکھ سکتا اس سے اس کو روکنے کی اجازت بھی کسی کو نہیں ہے سبحان اللہ بھئی آخری مرتبہ دیکھ تو لینے دو کل قیامت میں اس کو وہی ملنے والی ہے پوری زندگی پر دیکھ اب آخری بار پھر دیکھ لینے دو تو دیکھنے سے بھی روک دیتے ہیں کہ عورت کو دیکھنے کی ممانعات نہیں وہ دیکھ سکتا ہے اس کو اب وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں عوام میں لوکل پبلک میں یہ بات مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندہ دے نہ قبر میں اتار سکتا گئے نہ مو دیکھ سکتا یہ محض غلط ہے اس کا اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے قبر میں بھی جائے گا شوہر قبر میں اترے گا اور اپنی عورت کو اپنے ہاتھوں سے اتارے گا موسیقا